گوھر کو صدف میں آبرو دیتا ہے بندے کو بغیر جستجو دیتا ہے انسان کو رزق گل کو بو سنگ کو لال جو کچھ دیتا جس کو تو دیتا ہے ہمدیا مکالات کی نشس کا باقیادہ طور پر آغاز ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں جو پہلا مکالہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ میرے ساتھی مذبان ڈاکٹر محمد طاہر قریشی اپنا مکالہ پیش کریں گے تمام مکالے نگاروں سے گزارش ہیں کہ وقت کی تنگیہ کو محلوظ رکھتے ہوئے اپنے مکالات کا خلاصہ وہ بھی اختصار کے ساتھ پیش فرمائیں ڈاکٹر محمد طاہر قریشی اردو زبانوں عدب کے استاد ہیں اور ہماری ملی شاعری میں ناتیا ناصر کے موضوع پر انہوں نے پیش دی کیا ہے آج جس موضوع پر اپنا مکالہ کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستانی فلمی شاعری میں حمدیہ اناصر پاکستانی فلمی شاعری میں حمدیہ اناصر ڈاکٹر محمد طاہر قریشی ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمہ کیوں ہو اگر اپنا ساتھی میزبان ہی ایسی پابندی لگا دیں گے تو ہمارا تو کام ہو گیا بھائی ویسے بھی تنویر پھول صاحب کے بعد پڑھنا سریحاں گستاخی ہے میں ان سے معذرت خواہ ہوں یہ آن لائن کی مجبوریوں کی وجہ سے یہ نالائقی مجھ سے سرزد ہو رہی ہے لیکن مجبوری ہے اور ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جو پہلے پڑھتا ہے اس کے پاس بہت موقع ہوتا ہے اس کے پاس کوئی پرچی نہیں آتی لیکن یہاں پہلے سے پسٹول گردن پر رکھ دی گئی ہے تو مجھے خلاصے کا بھی خلاصہ پیش کرنا پڑا ہے جو بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کو بہت مختصر محسوس ہو لیکن ہماری مجبوری ہے پاکستانی فلمی شاعری میں حمدیہ اناصر انیس سو ستر کی دہائی جہاں تک ہمارے موضوع پاکستانی فلمی شاعری میں حمدیہ اناصر کا معاملہ ہے تو اس موضوع کے انتخاب کا ایک سبب تو یہ ہے کہ اس ناکارہ کے خیال میں اس موضوع پر کوئی کام نہیں ہوا یا کم سے کم نظر سے نہیں گزرا دوسرا اور زیادہ قوی سبب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی شعبہ مجموعی طور پر نیک نام نہ ہو تو اس سے وابستہ ہر چیز ہی بدنام ہو بعض اوقات کیچڑ میں بھی پھول کھلتے ہیں فلمی شاعری میں سجنی کے لب و رخصار اور ذلف گراگیر کی تحسین و توصیف سے ہٹ کر خواہ قلیل مقدار ہی میں سہی مگر بہرحال کبھی کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دل پذیر بھی ہوتا رہا ہے پاکستانی فلمی شاعری کا کوئی ایک دور کوئی ایک دہائی بھی اس سے خالی نہیں ہے پاکستانی اردو فلمی نغمات کی تعداد آٹھ ہزار کے لگ بگ ہے ان میں حمدیہ اناصر سے مزین نغموں کی تعداد اچھی خاصی ہے ایسی کانفرنسوں میں چونکہ وقت محدود ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے مجبوراً اس مقالے کو صرف انیس سو ستر کی دہائی کے ایسے منتخب فلمی نغمات تک ہی محدود رکھنا پڑا جن میں حمدیہ اناصر پائے جاتے ہیں فلم انسانی زندگی کے نشب و فراز کی اککاس ہوتی ہے یا کم سے کم اسے ایسا ہونا چاہیے فلمی کہانیوں کا میار خواہ کتنا ہی پست کیوں نہ ہو ان کے موضوعات تو بہرحال انسانی زندگی اور اس کے اتار چڑاؤ ہی سے متعلق ہوتے ہیں چونکہ زندگی میں انسان کو قدم قدم پر اللہ رب العزت جو مالک و خالق کائنات ہے کہ سہاری کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے چنانچہ فلمی کہانیوں میں بھی بعض اوقات ایسے مناظر یا ایسی صورتحال دکھانی پڑ جاتی ہے جب کوئی کردار براہ راست یا بلواستہ طور پر خدا کی حمد کرتا دعا مانگتا منجات کرتا یا فریاد کرتا دکھائی دیتا ہے اور کچھ نہیں تو اسے اپنے دنیاوی محبوب کے خیرہ کن جلووں ہی میں جلوائے محبوب حقیقی نظر آنے لگتا ہے اس مقالے میں اسی قسم کی صورتحال پر لکھے کے نغبات کو مد نظر رکھا گیا ہے اور بغرض اختصار ان نغبات میں سے صرف وہ اشار یا بند شامل کیے گئے ہیں جو حمدیہ اناثر کے حامل ہیں اور مزید اختصار کی خاطر متعلقہ نظمے کی متعلقہ نغمے کی مزید تفصیلات سے بھی بوجود اعراض کیا گیا ہے نیس ستر کی دہائی کو بحثیت مجموعی زیر بحث لیا گیا ہے زمانی ترتیب کو لازم نہیں سمجھا گیا ہے علاوہ ازی اگر کسی نغمے میں کلماتِ تعجب و تعصف جیسے اوف اللہ ہائے اللہ یا کلماتِ توصیف و تحسین جیسے اللہ 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 تری شان وغیرہ آئے ہیں جو اردو روز مرہ میں تو شامل ہیں لیکن ان سے حمدِ رب مقصود نہیں ہوتی تو ایسے کلمات کے حامل نغمات کو بھی لائق ہے اتنا نہیں سمجھا گیا ہے فلمی گیتوں میں عام طور پر گیت کی دھن پہلے بنا لی جاتی ہے اور پھر اس دھن کے مطابق بول لکھوائے جاتے ہیں اس پر اگر میں میری آداش غلطی نہیں کر رہی تو ساہر لدیوانوی کہ جیسے قبر پہلے تیار کر لی جائے اور اس کے بعد اس کے سائز کا مردہ ڈھونڈا جائے یہ چونکہ دھن پہلے تیار ہوتی ہے اس لیے دھن کی وجہ سے گیتوں میں دھن کی پہروی کی وجہ سے اکثر اوقات ایک سے زائد بہریں استعمال ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں اور بعض اوقات ایک ہی بہر کے ارکان میں کمی بیشی بھی کر لی جاتی ہے اس نہایت مختصر مقالے میں جن نغمات کے ٹکڑے پیش کیے گئے ہیں ان میں بھی اس چیز کی مثالیں موجود ہیں اور یہ نہایت اختصار کے ساتھ ہم تو شروع میں آکے پھز گئے کیا کریں سیف الدین سیف صاحب کا نغمہ ہے انیس سو چہتر کی فلم لیلہ مجنو سے جس کا مکڑا ہے تیرے جلووں سے آباد ہے چار سو زرے زرے کے دل میں تیری جستجو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کلیم عثمانی کا نغمہ ہے فلم بیمان انیس سو تہتر بظاہر مزائیہ ہے لیکن اس میں ایک آخری مصرہ اس پہ اہل سخن ذرا غور کریں اس میں فنی مہارت موجود ہے اللہ کے نام پہ جھولی بھر دے ہاں اللہ ہی دے گا مولا کے نام پہ جھولی بھر دے ہاں مولا ہی دے گا آج یہاں جو دے گا پیارے کل ویسا ہی پائے گا لیا دیا اس جگہ پیارے اس جگہ میں کام آئے گا اللہ اس کا گھر بھر دے گا جو بھوکوں کا پیٹ بھرے دیکھئے بھرنے کا تلازمہ آپ دیکھئے کیسے استعمال کیا ہے تسلیم فاضلی فلم آخری حملہ انیس سو بھتر اللہ میرے کریو کرم کا پھیرا مجھے بڑا بھروسہ تیرا تو چاہے تو بستی بستی لہرہ ہریالی کھیت ہمارے سونا اگلیں مہکے ڈالی ڈالی تیری رحمت کا سایہ گھنیرا اللہ میرے کریو کرم کا پھیرا ریاض الرحمان ساغر کا گیت ہار گیا انسان فلم انیس سو پیچتر کی آنکھوں والے اندے ہیں اور دانہ ہیں نادان ہار گیا انسان خدا سے ہار گیا انسان اس کے کرم نے مفلس کو بخشا دنیا میں راج اس کے غزب نے چھین لیے شاہوں کے سر سے تاج درباروں میں خاک اڑی اور محل ہوئے ویران ہار گیا انسان خدا سے ہار گیا انسان کلیم عثمانی فلم شرافت انیس سو چوہتر بتا میرے مالک میں جاؤں کہاں میں سر اپنا جا کے چھپاؤں کہاں کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں میرا تیرے سوا پھر ریاض الرحمان ساغر کا فلم ہار گیا انسانی سے انیس سو پیچتر کی فلم پھولوں کی طرح مہکے صدا شاد ماں رہے دعائیہ گیت ہے میری دعا ہے تجھ پہ خدا مہرباں رہے بڑھ بڑھ کے چومتی رہیں خوشیاں تیرے قدم بھولے سے بھی نہ آئے تیری زندگی میں غم سر پر خدا کا سایا رہے تو جہاں رہے مظفر وارسی صاحب جو بات میں نات کے بہت اچھے شاعر بنے اور فلم دنیا ترک کر دی فلم ہم لوگ انیس سو ستر اس میں مختلف بحریں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پڑھتے وقت در بھی لگتا ہے کہ تقریبا زیادہ ترہدرات اہل سخن فہم ہیں اور خاص طور پر ہمیں ڈر لگتا ہے کہ آفتابِ عروض سے جو کسی بھی غلط مصرے پر فوراں مستر ہو جائیں گے مسئلہ یہ ہے خدا کے نام پر ہم غریبوں کو دینا اس ہاتھ سے تم دوگے اس ہاتھ سے لے لینا کرتی ہے جو کچھ بھی یہ دنیا وہ سب دیکھا کرتا ہے قطرہ دے کر لیلو سمندر نقد وہ سودا کرتا ہے مصرہ دیکھیں آپ جرح اس کے بعد ہے تنویر نقوی صاحب کا فلم انسان اور شیطان انیس سو اٹھتر مکڑا ہی ہے نہ عزت نہ شہرت نہ ذر چاہتے ہیں نہ مالو نہ لالو گہر چاہتے ہیں گناہگار تیرا کرم چاہتے ہیں اب اس میں قافیہ تلاش مت کیجئے گا یہ فلمی مجبوری ہے تسلیم فاضلی کا فلم پیار کا وعدہ انیس سو ستتر میرے خدا مجھے اتنی تو زندگی دے دے کچھ اپنے پیار کی خاطر میں کام کر جاؤں وہ زندگی جو مجھے بھیک میں ملے تجھ سے وہ زندگی میں محبت کے نام کر جاؤں مسرور انور کا نغمہ فلم انجانہ سے فلم نشر نہیں ہوئی خدا کبھی نہ کرے غم سے ہم کنار تجھے دعا یہ دیتا ہے میرا دل بار بار دعا یہ دیتا ہے دل میرا بار بار تجھے آپ نے دیکھ لیا ڈر کتنا ہوتا ہے پھر غلط پڑ دیا ہم نے سامنے ہی بیٹھے میں کیا کروں میں ان کو چاہیے تھا یہاں ہوتے نہیں پھر مسرور انور کا نغمہ فلم پہچان سے معاف کیجئے تسلیم فاضلی کا نغمہ فلم افشاں سے انیس سو اکتر کی فلم اس میں بھی دعایا بات ہے خدا کرے کہ محبت میں وہ مقام آئے کسی کا نام لوں لب پہ تمہارا نام آئے اور مسرور انور کا بے مثال نغمہ بہت مشہور ہوا آپ میں سے بہت حضرات نے سنا ہوگا میں خالص دیندار حضرات کی بات نہیں کر رہا اپنے جیسے گنہگاروں کی بات کر رہا ہوں اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو پھر آخر میں تسلیم فاضلی کا کیونکہ اشارے مجھ سے مسلسل ہو رہے ہیں سورت اور سیرت فلم سے یہ پورا دعایا ہی ہے اور پورا بہت ہی شاندار حمد ہے مجبوری ہے کہ ایک ٹکڑا پیش کیا جا سکتا ہے بندہ تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا بندہ تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا حاضرین اکرام وقت کی تنگی کے باعث یہ صرف چند مثالیں پیش کی جا سکی ہیں ورنہ ستر کی دہائی میں ایسے نغمات اور بھی ہیں جن میں حمدیہ ناصر ملتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میزبان ہی زیادہ وقت لے لے گا تو دوسروں سے اختصار کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے لہذا اس سلسلے کو یہی روکتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں مجھے امید ہے کہ کوئی تو ہماری بھی پیروی کرے گا اور اختصار کا خیال رکھے گا بہت شکریہ